بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوں محمد حسیب خان شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز خودری تیل کی درامت کے بروقت انتظامات سے بلک میں بہران کا خطرہ ٹل گیا وزیراعظم شہباز شریف کی قوم کو خوش قبری کہتے ہیں وزیر سنت و پیداوار کا خودری تیل کی درامت کے لیے ذاتی خرچے پر انڈونیشیا کا دورہ قابل ستائش ہے خودری تیل کے کارگو قیامت سے تیل کی قیمتوں میں کمی ہوگی انڈونیشیا سے اڑھائی لاکھ میٹرک ٹن دس بحری جہاز پاکستان کو فراہم کیے جا رہے ہیں ایف ای ٹی ایف کا اجلاس پاکستان کے گری لس سے نکلنے کے امکانات روشن فیٹف اجلاس اور فیصلوں سے متعلق قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے خارجہ مور کی وزیر مملکت ہناربانی کھر کی تنبیہ کہتی ہیں فیٹف کا اجلاس برلین میں جاری ہے اقتدام پر بازابتہ بیان جاری ہوگا بجلی بہران سنگین کراچی سمیت سندھ میں تمام بازار دکانیں مارکیٹس اور شاپنگ مال رات نو بجے بند کرنے کا حکم نوٹیفیکیشن جاری ہوتیلز، ریسٹورنٹس، کافی شاپس اور کیفے رات گیارہ بجے بند کیا جائیں گے میڈیکل سٹورز، اسپطالوں، پیٹرول پمپس، سینجی سٹیشنز، بیکرز اور دودھ کی دکانوں پر فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا پنجاب، خیبر پختونخواہ اور آزاد کشمیر سمیت ملک کے مختلف حصوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے، شہریوں میں شدید خوف و حراس پھیل گیا لوگ کلمہ اطیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے باہر نکال آئے زلزلہ پیمہ مرکز کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کے شدد پانچ اور گہرائی دو سو اٹھارہ کلومیٹر تھی زلزلے کا مرکز افغانستان، تاجکستان، بورڈر ریجن تھا وفاقی وزیر اطلاق مریم اورنگزیب نے عمران خان سے معافی کا مطالبہ کر دیا کہا عمران خان کی مہنگائی کی لگائی آگ کو ہم بجھائیں گے عمران خان موشی تباہی کی ذمہ داری کا اعتراف کر کے معافی مانگیں خود بنی گالا میں چھپ کر بیٹھے ہیں اور عوام کو سڑکوں پر بلا رہے ہیں عمران عوام کو احتجاج کی کال نہ دیں بلکہ اپنی نالائکی اور ناہلی کا ماتم کریں سابق وزیراعظم عمران خان کی حکومت پر کڑی تنقید ٹویٹر پر کہتے ہیں جب تبدیلی سرکار کی امریکی سازش کے ذریعے مسلط کیے جانے والے امپورٹڈ کرائم منسٹر اور اس کے مجرم ہواریوں کا جتھا اپنی کرپشن اور منی لانڈنگ بچانے کے لیے مافیاز کیسے ہتکنڈے استعمال کرتے ہیں تو گواہن اور تفتیش کاروں کی اچانک اموات پر سوالات تو اٹھتے ہیں وزیر خزانہ مہنگائی کا چوتھا ٹیکہ لگانے والے ہیں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ کہتے ہیں اگر شام سات بجے مارکٹیں اور دکانیں بند کی گئیں تو دکاندار بھی بھوکے مریں گے موشی تباہی کا سہرہ امپورٹڈ حکومت کے سر جاتا ہے جس دن ان کے کیس ختم ہو گئے یہ الیکشن کی طرف جائیں گے لندن کوفیہ معاہدے کے تحت نواز شریف پاکستان نہیں آ رہے ایک درجن پارٹیاں اپنی سیاسی قبر خود کھود رہی ہیں لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کے اس تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اپوری زمانتوں میں اٹھائیس جون تک توسی لاہور کی انصداد دہشتگردی کی عدالت کے باہر پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی شدید نارے ماضی کارکنوں نے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ مسلہ دھار بارش گرمی کے شدت میں کمی گزشتہ رات سے جاری کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش نے موسم کو خوشگوار بنا دیا مسلہ دھار بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع بجلی کی بھی آنکھ مچولی جاری رہی آج اسلام آباد پنجاب خیبر پکتونخواہ میں مزید بادل برسیں گے محکمہ موسمیات کے مطابق پری مونسون کا سلسلہ تیز جون تک جاری رہے گا گجرات میں افسوسناک حادثہ سرائے عالمگیر میں بارش کے بعد پھسلن کے باعث کار نہرے اپر جہلم میں گر گئی ایک ہی خاندان کے چھے افراد جانبہار بننے والوں میں بچے اور خواتین شامل رسکیو حکام کے مطابق گاڑی میں سوار تمام افراد کا تعلق سرائے عالمگیر کے علاقے کا ہوہار سے ہے حادثہ تیز دفانی ہواوں اور مسلہ دھار بارش کے باعث پیش آیا تین گھنٹے کی جدو جہد کے بعد کار اور لاشوں کو نہر سے باہر نکال لیا گیا ملک کے مختلف فلاقوں میں توفانی بارشوں اور آنتھی سے حاج ساتھ نے تیرہ جانے نکل لیں لاہور میں دیوار اسلام آباد میں جھولا گر گیا لاہور کے علاقے کہنا میں گھر کی دیوار گرنے سے میاں بیوی اور تین بچے جانبھاگ ہو گئے اسلام آباد میں جھولا گرنے سے چار سالہ بچے سمیج دو افراد دم توڑ گئے اوکارا میں بجلی کی تار ٹوٹنے سے آگ لگ گئی کئی دکانیں لپیٹ میں پاکستان سے آزمین حج کی پہلی فلائٹ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت جدہ پہنچ گئی روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے ذریعے حجاج کی مگریشن پاکستانی ائرپورٹ سے ہو رہی ہے پہلی حج پرواز کے ذریعے تین سو انتیز آزمین حج کو سعودی عرب روانہ کیا گیا ملک میں ڈالر کی اونچی وڑان کا سلسلات ہم نہ سکا امریکی ڈالر مسلسل مضبوط اور روپیہ کمزور ہونے لگا انٹر بینک میں ڈالر 83 پیسے مہنگا نئی قیمت 208 روپے 50 پیسے ہو گئی کزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 207 روپے 66 پیسے ریکارڈ کی گئی تھی جرمنی، فرانس، اٹلی اور رومانیا کے سربراہن کا دورہ یوکرین یورپی یونین میں شمولیت کی حمایت یوکرینی صدر نے چار طاقتور ممالک کے دورے کو تاریخی قرار دے دیا کہا اہم دورے سے یوکرین کو چار طاقتور یورپی ریاستوں کی حمایت محسوس ہوئی یورپی یونین کی طرف سے ہماری تحریک کی حمایت ایک اہم سنگمیل ہے اور دیکھتیں آنکھوں، سنتے کانوں کو سلامی دینے والے تاریخ عزیز کو دنیا چھوڑے دو برس بید گئے نیلام گھر کا مزبان، پاکستان ٹیلی ویجن کے ابتدائی نیوز کاسٹر تاریخ عزیز اپنے فن میں بے مثال تھے 1964 میں پی ٹی وی پر اداکار اور کمپیر کے طور پر کام کیا 1992 میں پرائیڈ آف پرفومنس کے اعزاز سے نوازا گیا تاریخ عزیز نے سیاست میں قدم رکھتے ہوئے 1997 کے عام انتخابات میں لاہور سے سابق وزیراعظم عمران خان کو بڑے مارجن سے شکست دی تھی ہیڈلائنز آپ نے جان نہیں ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز موسیقی موسیقی